دوستو آپ نے ندیون کے بارے میں کئی کہانیاں سنی ہوں گی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ شریع کرشن رات میں گوپیوں کے ساتھ راسلیلا کرنے یہاں آتے ہیں اور ایسی کئی کہانیاں لوگوں دوارہ بتائی جاتی ہیں تو آج میں آپ کو ندیون کی رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ اور آگے کا نظارہ دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں جے شریع کرشن ضرور لکھیں دوستو یہ ندیون کی رات کا ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندیون کا exit gate ہے اگر آپ ندیون گئے ہیں تو آپ نے اسے ضرور دیکھا ہوگا اور یہ ندیون کا پرمکھ پرویشتوار ہے جہاں سے لوگ ندیون کے اندر انٹر کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آدھی رات کا ہے اور یہاں کا نظارہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ بہت ڈراؤنہ ہے ویسے تو زیادہ تر بندر شام ہوتے ہوتے یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ بندر ابھی بھی یہاں دکھ رہے ہیں لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہاں شریع کرشن کی راسلیلہ کوئی نہیں دیکھ سکتا یہاں کچھ ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کچھ تو ہے یہاں پیڑ سے کبھی تیز ہوایں چلتی ہیں تو کبھی رک جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ شام کو مندر بند کرتے سمیں یہاں شنگار کا سارا سمان رکھا جاتا ہے ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ شریع کرشن اور رادہ رانی ہر رات یہاں آ کر شنگار کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے انت میں میں آپ کو یہاں کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی دکھاؤں گا دوستو یہ وہی رادہ رانی کنڈ ہے جہاں پر رادہ رانی سنان کرنے آیا کرتی ابھی یہ رات میں اور بھی ڈھراونا لگ رہا ہے اور کچھ بندر یہاں گھوم رہے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ رات میں یہ دیون کی رکھوالی کر رہی ہیں دوستو آپ یہاں کے پیڑوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے جھکے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیڑ گوپیاں ہیں جو رات میں گوپیاں بن کر شریع کرشن کے ساتھ راس لیلا کرتی ہیں اور یہاں کے پیڑ بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی ویکتی رات کے سمیں یہاں آتا ہے اور اگر وہ شریع کرشن کی راس لیلا دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور یہاں کے آس پاس کے رہنے والے کئی لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے کھول رکھے ہیں جو ندیون کی اور ہیں اس میں اینٹے لگائی گئی ہیں تاکہ رات کے سمیں ان کی نظر ندیون کی اور نہ جائے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں رنگ محل مندر میں مٹھائیاں پان اور جو شنگار کا سمان رکھا جاتا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پان ہے وہ چبایا ہوا ہے رات کو یہاں تازہ پان مٹھائی اور شنگار کا سمان رکھا جاتا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پان بھی کھایا ہوا ہے اور مٹھائیاں بھی کھائی ہوئی ہیں اور باقی شنگار کا سمان بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے دوستوں آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جیسی ایکشن